السلام علیکم می سوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خوش پاش ہوں گے جیسا کہ تھم نل پہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہوگا آج یہ ڈیٹیل بتانے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ویڈیو کرنا کیوں اتنا ضروری تھا کیونکہ ہمارے معاشرے کی جو زہریلی سوچ ہے ہمارے معاشرے کی جو ڈیوال سوچ ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا کہ کہیں نہ کہیں ہم خود اس معاشرے کا حصہ ہیں اور ہم خود وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں انکانشیسلی جس کو ہم برا بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہئے ابھی ہوا کیا ہے کہ پاکستان کی ایک مشہور آدھاکارہ اور موڈل ہیں جن کا نام ہے آمنہ الیاس آمنہ الیاس نے ابھی کچھ دن پہلے لوگوں کو ایک بڑا اچھا میسج دیا اور وہ میسج یہ تھا کہ انہوں نے آٹے سے بھری ہوئی ایک پرات لی مطلب تسلہ لیا اصل میں ان کا مقصد یہ تھا لوگوں کو بتانے کا کہ وہ باڈی شیمنگ کے اوپر بات کرنا چاہتی تھی اور وہ بات کرنا چاہتی تھی کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فیرنس کریمز لگا کر وہ وائٹ ہو جائیں گے فیر ہو جائیں گے تو یہ چیز بیٹر نہیں ہے ان کے لیے بلکہ ان کے لیے بہتر ہے کہ جو ان کی اپنی سکن کلر ہے وہ اسی کے ساتھ کانفیڈنٹ اور خوبصورت فیل کریں اس خوبصورت میسج اس کو دینے کے لیے آمنہ الیاس نے ایک منفرد طریقہ اپنایا اور منفرد طریقہ انہوں نے یہ اپنایا کہ انہوں نے کیا کیا کہ آٹے کی بھری ہوئی ایک پرات اور تسلہ لیا اور اس میں اپنا مو ڈال دیا اور جب ان کا پورا فیس وائٹ ہو گیا آٹے سے تو انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ پلیز یہ کرنا آپ سٹاپ کر دیجئے تاکہ آپ کا جو اپنا کلر ہے آپ اسی کے ساتھ رہنا سکیں اچھا یہ کرنے کی ریزن کیا تھی کہ دراصل آمنہ الیاس کو میں نے انڈسٹری میں بہت سارے پروجیکس کے اندر میں ان کو ملی ہوں میں ان کو جانتی ہوں میں ان کو دیکھا ہوا ہے بیسکلی وہ ایک بہت ہی ڈارک کلر والی ایکٹرس ہیں اور بہت ہی زیادہ لین ہے بہت زیادہ سمارٹ ہیں مطلب یہ کہ بہت زیادہ انڈر ویٹ ہیں اور بہت زیادہ ان کا ذرا بلیکش سا کلر ہے تو وہ کہیں نہ کہیں جب پروجیکس کرتی ہوں گی تو دیفنیٹلی ان کو بوڈی شیمنگ کا اور ان کو اپنے کلر کی تانے سننے پڑتے ہوں گے میں نے بہت سائے ڈارکٹرس کو یہ بات کرتے سنا ہے کہ وہ کالی سی ہے اس کو کالی کا لوٹی کو رکھ کے پروجیکس میں کیا کرنا ہے یا ڈرامے میں یا جو بھی پروجیکٹ ہوتا ہے تو بیسکلی وہ اپنا یہ میسیج جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہے تھے یہاں تک تو بات ٹھیک تھی بات اس سے آگے تب نکل گئی جب لوگوں نے ان کے دو سال پرانے کلپس کو شیئر کرنا شروع کر دیا جس میں وہ شہروز سبزواری کی جو وائف ہیں صدف کمل ان کے ساتھ کسی ایک پروگرام میں بیٹھی ہوئی تھی اور وہ ایک ایکٹرس کی طرف اور ایک موڈل کی طرف اشارہ کرنا چاہتی ہیں جیسے ہم کسی کو گیس کرتے ہیں کسی پرسنیلٹی کو گیس کرتے ہیں تو بیسکلی اس پروگرام میں ایک پرسنیلٹی کو گیس کرنا تھا تو گیس کرنے کے لیے وہ جو الفاظ کا سہارہ لیتی ہیں آمنہ لیاز وہ کہتی ہیں صدف کمل کو مخاطب کر کے پروگرام میں بیٹھی ہوئی انہوں نے ایکٹرس کو جس کو یا موڈل کو انہوں نے مخاطب کرنا ہے وہ کہتی ہیں کہ ہاں وہ جو موٹی سی ہے وہ جو پہلے بڑی مشہور موڈل بوا کرتی تھی لیکن آج کل وہ بہت موٹی ہو گئی ہے جس پہ صدف کمل جو ہے وہ فوراں اس پرسنیلٹی کو جج کر لیتی ہیں پہچان جاتی ہیں اور کہتی ہیں آہ تم آمنہ حق کی بات کر رہی ہو جس پہ وہ اس کے دوسری والی ایکٹرس یہ نہیں کہ صدف کمل کے ہاتھ پہ ہاتھ مارتی ہیں ہاتھ مارتی ہیں اس بات پہ کہ ہاں ہاں بلکل وہی تم نے پہچان لیا تو اب معاملہ کچھ یوں ہے کہ لوگوں نے بیسیکلی شرم دلائی آمنہ لیاز کو کہ آپ بوڈی شیمنگ کی بات کرتی ہیں آپ یہ کہتی ہیں کہ اپنے کلر کے ساتھ ہی آپ کانفیڈنٹ رہیں خوبصورت رہیں تو لیکن دوسری ایکٹرس کو آپ موٹا موٹا کہہ کے بلاتی ہیں تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کو گیس ہی کرنا تھا تو آپ ان کی کسی کوالٹی ان کے کسی پروجیکٹ کا اشارہ دے دیتی ہیں تاکہ لوگ سمجھ جاتے کہ آپ آمنہ حق کی بات کر رہی ہیں جب آپ دوسری ایکٹرس کو دوسری مورڈلز کو آپ موٹا موٹا کہہ کے بلاتی ہیں تو خود آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ لوگ آپ کو کالا نہیں کہیں گے آپ کو موٹا نہیں کہیں گے آمنہ علیہ السلام نے کیا کیا کہ لوگوں کی اس بات کا جواب دینے کے لیے پھر سے ایک ویڈیو بنایا اس ویڈیو میں وہ پراتھے کا ذکر کر رہی ہیں کہ وہ پراتھا کھانے لگی ہیں کیونکہ موٹا موٹا ان کو کہا جاتا ہے تو that's why انہوں نے یہ ایک سمبل تھا پراتھے کا کہ دیکھیں میں پراتھا بھی کھاتی ہوں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں موٹا کہہ رہی ہوں ایک ایکٹرس کو وہ میں نہیں ہوں یہ بات ابھی میں نے آپ کو بتا دی ہے اس کا آگے جا کے میں آپ کو ریزن بتاؤں گی کہ انہوں نے کیوں کہا کہ وہ میں نہیں ہوں جبکہ کلپ میں تو وہ خود موجود تھی اور وہ یہ بات کر رہی تھی لیکن وہ کہہ رہی ہے وہ میں نہیں ہوں ساتھ ہی وہ کہتی ہے کہ جب وہ چھے سال کی تھی تو ان کا ایک باورچی تھا یعنی ایک کک تھا نومان جو کہ ایک پاؤں سے لنگڑ آتا تھا مطلب اس کی ایک ٹانگ ٹھیک نہیں تھی تو وہ کہتی ہیں کہ میں تو اس کو نومان نہیں کہتی تھی یا نومان بوچی نہیں کہتی تھی اس کو میں کہتی تھی نومان لولا لولا پنجابی میں بسیکلی لنگڑے کو کہا جاتا ہے جس کی ایک ٹانگ خراب ہوتی ہے ساتھ ہی وہ کہتی ہیں کہ میری ایک کزن کی بیٹی تھی تو جب میری کزن مجھے کہا کرتی تھی کہ وہ بیٹی اٹھا لو مطلب جیسے دوسرے بچوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ بچہ اٹھا لو تو وہ کہتی ہیں کہ میں بچہ نہیں اٹھاتی تھی ان کا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ پھینی ہے پھینی بیسیکلی کہتی ہیں جس کی ناک جو ہے وہ چپٹی ہوتی ہے چپٹی ہوئی ناک کا مطلب یعنی کہ ناک تھوڑی چوڑی ہوتی ہے تو آمنہ لیاز کا کہنا تھا کہ اس وقت میری عمر بارہ سال تھی لیکن جب میں اپنے بوچی کو لولا یعنی کہ لنگڑا کہا کرتی تھی اس وقت میری عمر جو ہے وہ چھ سال تھی پھر وہ کہتی ہیں کہ میری سکول میں جو ٹیچر تھی وہ حق لا کر بولتی تھی مطلب توتلا بولتی تھی تو میں ان کی نکل اتار کر ہی ان کی زبان میں ان سے بات کیا کرتی تھی تو وہ کہتی ہیں کہ میرا ایک دوست تھا جس کا قد بہت چھوٹا تھا تو میں اس کو ٹڈڈا بلاتی تھی ٹڈڈا بیسیکلی پنجابی میں ٹڈڈی کو جیسے چھوٹی سی ٹڈڈی ہوتی ہے اس کو بلاتے ہیں کہ جس کا قد بہت چھوٹا ہوتا ہے اچھا جی پھر وہ کہتی ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو موٹا کہتی ہوں میں موٹا نہیں کہتی میں تو گینڈا کہتی ہوں مطلب یہ ہے کہ یہ ان کا تنز ہے اب اس کو لوگوں نے پھر سے ایک ٹاک آف ڈی ٹاؤن بنا لیا اس پہ بحث کرنا شروع کر دی لوگوں نے کہا کہ یہ کس قسم کی خاتون ہے ایک طرف یہ باڈی شیمنگ کی بات کرتی ہے ایک طرف یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کالے ہیں تو اپنی خوبصورت سکن اسی میں دکھائیں آپ کو گورے ہونے کی کیا ضرورت ہے لیکن دوسری طرف وہ کہہ رہی ہیں کہ میں اپنی سکول ٹیچر کو توتلی زبان میں بات کرتی تھی میں اپنے بورچی کو لولا کہتی تھی میں لگڑا کہتی تھی میں ٹڈڈا کہتی تھی تو یہ کیا چکر ہے چکر دراصل اس میں یہ ہے کہ آمنہ علیہ السلام بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ جب ان کی عمر کم تھی یعنی کہ وہ چھ سال سے بارہ سال کے درمیان تھی تو وہ اس طرح کی حرکات کیا کرتی تھی وہ لوگوں کو باڈی شیمنگ کے اوپر تانے دیا کرتی تھی وہ کسی کی بچی اٹھانے سے اس لیے گریز کرتی تھی محض اس لیے کیونکہ وہ پھینی ہے وہ کہتی ہیں کہ میں وہ نہیں ہوں میں وہ نہیں ہوں سے پراد یہ ہے کہ جو پرانی آمنہ علیہ السلام تھی وہ لوگوں کا مزاک اڑایا کرتی تھی وہ لوگوں کے اوپر بات کیا کرتی تھی وہ باڈی شیمنگ پر بات کیا کرتی تھی لیکن جو آج کی آمنہ علیہ السلام ہے وہ لوگوں پر بات نہیں کرتی بلکہ وہ یہ کہتی ہے کہ آپ خود کو ویسے ہی قبول کریں آپ جو ہیں جیسے ہیں بالکل ویسے ہی تو بیسکلی لوگ ان کا یہ میسیج جو ہے وہ سمجھ نہیں پائے کہ اصل میں آمنہ الیاس کہنا کیا چاہتی ہیں اب آمنہ الیاس نے مزید اور اپنے فینز اور فالورز کو یہ بھی ایک تانہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ایک انسان ماضی میں بری باتیں کرتا رہا ہو اور وہ آج کے دور میں صدر جائے یا اس معاملے میں وہ اپنی تصیح کر چکا ہو اپنی اصلاح کر چکا ہو اور پھر وہ دوبارہ سے اس بات کے بارے میں ذکر نہ کرے تو لوگ اس کے پرانے پرانے کلپس نکال کے دکھاتے ہیں اور یہ احساس دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم نے آج سے چھ سال پہلے یا دو سال پہلے یہ بات کی تھی تو اب تم یہ بات کیسے کر سکتے ہو اس بات سے میں ضرور اتفاق کروں گی آمنہ الیاس سے کہ لوگ واقعی جینے نہیں دیتے کہ اگر آپ نے کوئی پرانے وقتوں میں کوئی بات کر دی اور بائی مستق کر دی اور آج اگر آپ اس چیز کے بارے میں اپنی اصلاح کر چکے ہیں تو لوگ آپ کو فورا جو ہے نا آپ کو انڈر ریٹ کرنے کے لیے آپ کو انڈر ایسٹی میٹ کرنے کے لیے آپ کے پرانے کلپس کو نکال کر ضرور شیئر کریں گے اور آپ کو تانہ ضرور دیں گے اچھا جی اب یہ ساری چیز میں نے آپ لوگوں کے اوپر چھوڑ دی ہے آڈینس کے اوپر کیونکہ میرا کام تھا آپ لوگوں تک ریپورٹنگ کرنا آپ لوگ کو بتانا کہ آمنہ الیاس کا اس میسیج کے طرح کیا کہنا تھا اور لوگ اس کو کیا سمجھے اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے آئیے کومنٹ سیکشن میں اور بتائیے کیا آپ کی پرسنیلٹی بلکل پرفیکٹ ہے کیا آپ کا آپ کی جسم میں کوئی کسی قسم کی کمی نہیں ہے کیا آپ کا کلر بلکل فیر ہے آپ ٹال ہیں سلم ہیں یا آپ کے بال جو ہیں وہ رچ بلیک ہیں یا آپ کی سراہی دار گردن ہے یا آپ بہت حسین ہیں اور اگر ایسے ہیں تو کیا آپ دوسرے لوگوں کو جو کہ پرفیکٹ نہیں ہیں کیا آپ ان کے اندر کیڑے نکالتے ہیں ان کو باتیں سناتے ہیں یا نہیں سناتے ہیں یا کیا آپ کی زندگی میں جو بھی کمی ہے آپ کی پرسنیلٹی کے اندر آپ کو کیسا لگا جب کسی نے آپ کے اوپر اس طرح کے برے کومنٹس کیا آپ کو کچھ بھی کہا ہوگا موٹی ناٹی چھوٹی جو بھی تو اس وقت آپ کے دل پہ کیا گزری ہوگی وہ جو آپ کے دل پہ گزرتی ہے وہی دوسروں کے دل پہ گزرتی ہے جب آپ ان کو بوڈی شیمنگ کا تانہ دیتے ہیں تو میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ جو ہیں جیسے ہیں اسی طرح خود کو قبول کریے کیونکہ اگر آپ خود کو قبول نہیں کریں گے تو لوگ آپ کو کبھی قبول نہیں کریں گے اور اگر آپ اپنے آپ کو قبول کریں گے اور مان لیں گے جیسے آپ ہیں تو بڑا بہترین ہو جائے گا لیکن اس میں ایک چیز آئیڈ کرنا چاہوں گے وہ یہ ہے کہ اگر آپ موٹے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری زندگی آپ موٹے ہو کر بیٹھے رہے ہیں اور اس میں کانفیڈنٹ رہے ہیں آپ کوشش کریں کوشش کرتے رہیں کہ آپ ایکسرسائز کو اپنی زندگی کا سہارا بنائیں اور اگر آپ موٹے کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے اوبیسٹی آپ کو اس لیے کیونکہ آپ زیادہ کھاتے ہیں تو اپنے کھانے پر کنٹرول کریں اور اگر آپ کا کلر بہت ڈاک ہے تو کوشش کریں کہ کلر کو آپ بس کلیر کریں کلیر سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے چہرے پر داغ دھبے چھائیاں ہیں تو آپ ان کا ٹریٹمنٹ کرائیں نہ کہ یہ کہ آپ جو ہیں جیسے ہیں بلکل اس طرح کی حالت میں بیٹھے رہیں اپنے آپ کو ہمیشہ اپنے اممیں صدھار لانے کی کوشش کریں بہتر بنائیں لیکن جو بھی ہیں اور جیسے بھی ہیں اسی طرح کانفیڈنٹ رہیں تو امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ جو سوشل میڈیا پر بحث جاری ہے اس کا مقصد کیا تھا اس کا سارا بیک گرونڈ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن ہوتا ہے اسے پریس ضرور کیا کریں تاکہ ٹائم لی نوٹفیکشنز آپ تک آسکے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ نگے بان